اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انمائی وطین وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہو اللہ المتقون صدق اللہ مولانا العظیم یا خدا بحر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ اس بحر خدا امداد کن یا شہیدِ کربلا یا دعفعِ کربو بلا بلروخہ شہزادہِ گلگو قبا امداد کن یا امامِ اہلِ سنت یا شہِ احمد رضا مفتیِ آدم جنابِ مصطفیٰ امداد کن غوثِ آدم بمنِ بے سرو ساما مددِ قبلائِ دی مددِ کعبہِ امام مددِ بگردابِ بلا افتادہ کشتی مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارعِ اغوثِ آدمی ظلم دمزِ شیخ احمد رضا خان قدبِ عالمی ظلم ظہورِ نورِ یزدانی نمودِ شانِ ربانی خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمری محید دین جیلانی پیاسے رہوں گے ساقیِ کوسر کو چھوڑ کر پی جاؤ چاہے ساز سمندر نچھوڑ کر اور کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسولِ پاک کے قدموں سے جوڑ کر آئیے عیتِ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے برکات و فیوزات حاصل کرنے سے پہلے آپ تمامی حضرات آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائیبِ پروردگار ہم غریبوں کے غمگسار بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ رب کے ماہی صدرہ کے راہی جنابِ احمدِ مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بابرکت وہ بارگاہِ بالا درچت میں نہایتی عدب و احترام کے ساتھ وَالَحَانَا عقیدت محبت اُلْفَت چاہت و اشتیاق میں سرشار ہو کر غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے چیکر مہکر لہکر بابازِ بلند درودِ پاک پڑھیں اللہ رب محمدین صلی اللہ علیہ وسلم ناہنو عباد محمدین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آلی جناب عزت ماں محترم مکرم مختدر ہمارے سید گڑو میاں جو جن کے عرص میں آپ آئے ہیں ان کی گود میں کھیلے ہیں حضرت کے نواسے ہیں اور میں نے الحمدللہ انہی کے بڑے بھائی سید سلیمان میاں کے یہاں دھامپر میں کھانا کھایا اور انہی کے ساتھ میں نے یہاں تک کا سفر کیا حضرات یہ اولادِ رسول بھی ہیں اور نواسہِ حضور عبداللطیب بھی ہیں دوروں طرف سے ہم پر آپ پر ان کی تعظیم ضروری ہے لازم بلکہ واجب ہے کہ یہ اولادِ رسول اور حضرت کی ایک ہی بیٹی حضرات اور اسی بیٹی سے بیٹے ہیں کتنا پیار تھا کہ بچپن میں حضرت کی گود میں کھیلے تو ان کی زیارت کریں اولادِ رسول ہیں اور اولادِ رسول ہی کے لیے عالی حضرت امامِ عشق و محبت نے کہا ہے یا رسول اللہ تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانا آپ اس دنی دور سے سبحان اللہ نہ کہیں کہ مجھے کہنا پڑیں سیئے سامنے کر دیجئے سبحان اللہ اتنی دور سے لوگ کہہ رہے ہیں کم؟ ارے ایک سبحان کیا میں نے کیا ہے سبحان اللہ ابھی گیارہ جو پہلی تقریب تھی گیارہ میں ہفتے کے روز الحمدللہ مصمے بھی آئے بہت اچھا اگرچہ اس اعتبار سے مجمع اس دن کم تھا لیکن الحمدللہ صاحبِ دم تھا راشتورس کی تقریب میں آپ آئے ہیں حضور سرکار سابری پلول کا فیض لینے کے لیے لنگرِ لطیفی کو کھا کر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو لنگر کا اثر ہونا چاہیے لنگر کا حضرات پشتوحق ادا کیجئے یاد رکھے جن کے عرصے پاک میں آپ آئے ہیں ان کی شان مہتاجِ تعرف نہیں ہیں اگرچہ وہ کلندر واللہ کا مقدس ولی ظاہری طور پر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے اپنے مزار میں آرام فرما ہے لیکن نبے کعبہ کی قسم ان ولیوں کی شان کا عالم ہے کہ ولی ولی ہے ولایت کی شان لگتے ہیں نظر میں اپنی یہ سارا جہان لگتے آئے ہیں تو اگر آپ واقعی عرص لطیفے میں آپ آئے ہیں حضرات حق ادا کیجئے اور یاد رکھو جو پیل سے صحیح نسبت کرتا ہے صحیح محبت رکھتا ہے دنیا میں کہی رہے کسی فتے پر رہے گوشے پر رہے کسی جگہ رہے اس کو فائز ملتا ہے آپ اپنے دلوں کو عشق رسول کا مدینہ بنا کر کے بیٹھیں کہنے والے نے کہا ہے کہ خزانہ ڈھونڈنے والا خزانہ ڈھونڈ لیتا ہے محمد کے دیوانے کو دیوانہ ڈھونڈ لیتا ہے اور آپ الحمدللہ حضور سرکار صابری بلول کے دیوانے ہیں صابر پاک کے مستانے ہیں خواجہ پاک کے دیوانے ہیں آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو صابری بلول کا فائز لے کر بیٹھے آئیں کہنے والے نے کہا خزانہ ڈھونڈنے والا خزانہ ڈھونڈ لیتا ہے محمد کے دیوانے کو دیوانہ ڈھونڈ لیتا ہے اور واشد جس کو آنکھوں سے ندر کچھ بھی نہیں آتا واشد جس کو آنکھوں سے ندر کچھ بھی نہیں آتا وہ خشبو سے نبی کا آستانہ ڈھونڈ لیتا ہے وہ خشبو سے نبی کا آستانہ آپ نہیں دیں گے تب بیقاری منتاز دیں گے حضرات خوشکو سے اور حضور سید صاحب کی اجازت پر ایک شیر اور ذہن میں آیا کہ فرش زمین پہ عرش کا زینہ پسند ہے سارے جہاں میں مجھ کو مدینہ پسند ہے لنگر کھا کے بیٹھے میں تو سید صاحب کے گھر پہ کھانا کھا کے آیا حضور سرکار کاریبداللطیف صاحب کی پیٹی کے یہاں تو میں نے بھی یہاں کے کھایا بھی نہیں ہے سید نماز پڑھ کے سٹیج پہ آیا ہوں آپ لنگر کھا کے بیٹھے ہیں اس لئے چہک کر کے بولتے رہیں فرش زمین پہ عرش کا زینہ پسند ہے سارے جہاں میں مجھ کو مدینہ پسند ہے اور خوشبو گلاب و مشک کی اچھی تو ہے مگر مجھ کو میرے نبی کا پسینہ پسند ہے اور پسندے کی بات آئی ہے تو آپ سنیے نبی کے پسینے کی شان کیا ہے سرکار محبوبِ الٰہی نظام الدین اولیہ اپنے حجرے میں حضرات چلوہ فگن ہیں آنے والا ایک مرید آیا اور اس نے سننا شروع کیا محبوبِ الٰہی سرکار نظام الدین اولیہ جو اپنی پشت کو اپنے حجرے کی دیوار سے لگائے ہوئے نگاہِ بند ہے خدا کا ذکر کر رہے تھے لیکن آپ نے کسی کی آہٹ کو محسوس کیا آپ کو کھولا کیا دیکھا سامنے مرید کھڑا ہے آپ نے فرمایا اوہ مرید کیا چاہتے ہو کہنے لگے سرکار آپ کے اس حجرے کے اندر نہ اتردان ہے نہ گلدان ہے نہ لوبان ہے نہ اگر کی بطی ہے آپ کا پورا حجرہ خشبو سے محک رہا ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس حجرے کے اندر نہ اتردان نہ گلدان نہ لوبان نہ گھر کی بطی لیکن پورا حجرہ خشبو سے کیسے محک رہا ہے تو محبوبِ الٰہی فرماتے ہیں اوہ میرے مرید یہ اتردان کی خشبو نہیں ہے لوبان کی خشبو نہیں ہے اتردان کی خشبو نہیں ہے اگر پتی کی خوشبو نہیں ہے یہ نظام الدین کے رومال کی خوشبو ہے حضرات جو وہ نارے تکبیر نارے رشالت فیضان لطیفی فیضان سابری ملبل حضرات آپ دیکھیں فرمایا ہے میرے رومال کی خوشبو ہے آپ جانتے ہیں مری چانے والے ہوتے ہیں اس نے کہا سرکار یہ رومال مجھ کو عطا کر دے محبوبِ الہی نے جھٹایا مرید کو دے دیا رومال مرید لے کر کے حجرے سے باہر آیا سوچنے لگا اتنی خوشبو میرے پیر کے رومال میں کہ جس سے پورا کمرہ خوشبو سے مہک رہا ہے یقین میرے پیر نے کسی اچھی کیمیکل کا کسی اچھی کمپنی کا کوئی کیمیکل لگایا ہے ابھی کیمیکل کو چھٹاتا ہوں اپنے محلے میں آیا اور محلے میں آنے کے بعد جو ہینڈ پن تھا اس کے نیچے رومال کو رکھا نل کو چلایا اب جیسے ہی پانی نل سے جدا ہو کر رومال پر کرتا ہے اور اس نے رومال کو اٹھا کر کے جیسے ہی نچوڑا پانی رومال سے جدا ہو کر نالی کے ذریعے آگے بڑا رب کعبہ کی قسم جس کے مکان کے دربادے سے وہ پانی گزرتا تھا ہر مکان والا اپنا دربادہ کھول کر کہتا تھا اوہ پھلا 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 تو کیا دھو رہا ہے جس کی خوشبو سے ہمارے گھر بہت حضرات آپ اگر جذبہ رکھتے ہیں ولی اللہ کا میں بھی دور سے آیا ہوں کاشیب اس کے آگے سے سفر کر کے پہنچا رات میں سویا صرف دو گھنٹے ہوں اور یہاں تک پہنچا اس لیے کہ میں فیض لینے آیا ہوں عزیز آر ملت اسلامیاں آپ دیکھیں جب اس نے دیکھا تو اس نے غصے میں رومال کو اٹھایا کہنے لگا ابھی تھوم میں ڈال دیتا ہوں اور تھوم میں ڈالوں گا تھوم کی شوائے پڑھیں گی خوشبو اڑ جائے گی جیسے ہی آگے پڑھ کر اس نے ایک گلی کی طرف رکھ گیا اور رومال کو ڈالا گلی والوں نے اپنے دروازے کو کھولا اور کھول کر کہا اوہ شخص تو کیسا رومال سکا رہا ہے کہ جس کی خوشبو سے ہماری گلی مہک رہی ہے آواز آواز دمدار ہونے چاہیے دمدار نرے تکبیر نرے تکبیر خوش قدامن خوش قدامن حضر آپ دلشاد رضا کی محبت میں نہیں سید صاحب کے حکم پر ان کی محبت میں ان کے نانا کی محبت میں آپ ایک مرتبہ چہک کر ہاتھوں کو اٹھائیے اور پڑا نواز سے بولیے یا رسول اللہ اللہ ہمارے حتیق بھائی کو سلامت رکھے بہت اچھا سائٹ بولتا ہے اس دن بھی میں ہفتے کے روز حضر آپ تعریف کر کے گیا حضر آپ سنیں اس نے کہا اے پھوتا ہوں تو خوشبو نہیں کم ہوتی پھوم میں ڈالتا ہوں تو خوشبو نہیں جاتی ہے رومال کو لیا سرکار محبوب الہی نظام تینہ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور آکر کے کہ اگر رومال کو دھوتا ہوں بجائے خوشبو گھٹنے کے بڑتی ہے پھوم میں ڈالتا ہوں بجائے خوشبو اڑنے کے اور گھروں کو مہکا رہی ہے سرکار آپ بتائیں کہ کنی کونسی دنیا کی کمپنی کا کائمیکل لگایا ہے محبوب الہی نظام تینہ علیہ نگاہ کو اٹھاتے ہیں اور نگاہ فرماتے ہیں او نادان یہ دنیا کی کسی کمپنی کا کائمیکل نہیں ہے بلکہ مدینے والے رسول اللہ کے پسینے کی خوشبو ہیں کیا کہا مدینے والے مصطفیٰ کہ بھئیہ حرجہ ان کو بھی دیکھ رہے دو پیچھے والوں کو بھی دیکھ رہے دو بیٹھ جائے ابھی سید صاحب یہی سمجھا رہے تھے کہ پیچھے والوں کا بھی حق ہے اس لیے بیٹھ کر کے آپ سنیں حضراتی یہاں ایک سے دقی خطاب بردقی جملوں کے ساتھ آپ خطاب بھی سنیں گے شاعری بھی سنیں گے اور آپ الحمدللہ یک پاتیگرے جو سرکار کے پیر آئیں گے سجاد اگان شہزاد اگان ان کی زیارت سے آپ اپنے آپ کو روشناش کریں گے انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں حضرات سجاد اگان کی آمد آمد ہوگی عزیز عالم اللہ تے اسلام حضرات سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں نادان یہ دنیا کے کسی قائمیکل کی خوشبو نہیں ہے یہ دنیا کے کسی کمپنی کی خوشبو نہیں ہے بلکہ نادان یہ میرے رسول اللہ کے پسینے کی خوشبو ہے تو مرید نے کہا سرکار آپ دلی میں کیا کہا سرکار آپ دلی میں رہتے ہیں ہمارے آقا ظاہری طور پر دنیا میں نہیں بلکہ مدینے میں گمبد خدران میں آرام کر رہے ہیں اُڑکا پسینہ دلی میں آپ کے رمال پر کیسے محبوب الہی فرماتے ہیں جاننا چاہتا ہے ہاں سرکار جاننا چاہتا ہوں نہیں جانوں گا سہن اُلت جائے گا محبوب الہی فرماتے ہیں تو سر میرا طریقہ یہ رہا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھانے کے بعد خدا کے گھر میں مسلح پر بیٹھ کر کے اللہ کا سکر کرتا رہتا ہوں جب تک کہ نماز اشراق کا وقت نہیں ہوتا ہے نماز اشراق پڑھنے کے بعد پھر اپنے کمرے میں آیا کرتا ہوں لیکن ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی بخار نے مجھے پکڑ لیا میں نے مسلح پر پیٹھ کر کے اللہ کا سکر کرنا چاہا طاقت نے ساتھ چھوڑ دیا حمت نے ساتھ چھوڑ دیا نبی کی محبت میں میں نے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا نگاہ بند تھی کل مصطفیٰ کی محبت میں جاگ رہا تھا میں اپنے آقا پر درود پڑھ رہا تھا کہ اچانک در میں مجھے کسی کی آنے کی آہد محسوس کی رب کعبہ کی قسم محبوب الہی فرماتے ہیں اے ارسل لطیفی میں آنے والوں سنو محبوب الہی جب میں نے اپنی نگاہوں کو کھولا تو میری حیرت کی انتہانہ رہی اس لیے کہ میری نگاہوں کے سامنے کوئی آر نہیں کھڑاتا محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار ماشاءاللہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں حضرات کون اللہ کے حبیر میں نے سرکار کو دیکھا نگاہوں کے سامنے جلدی سے اٹھا سلام کیا قدم بوسی کی دست بوسی کی اور میرے خجرے کے تار پر چھترے کپڑے پڑے ہوئے تھے میں نے تمام کپڑوں کی طرف نگاہ کی لیکن کسی کپڑے پر میرا دل مستحکم نہ ہوا یہ رومال میرے کاندے پر پڑا ہوا تھا میں نے جلدی سے کاندے سے رومال خود اٹھایا زمین پر بیشایا اور پر گئے رب کعبہ کی قسم اللہ کے حبیق تشریف لے گئے لیکن ان کے بسینے کی یہ برکت ہے کہ اس کے صدقے میں میرا رومال ہی نہیں پورا ہجرہ میں اس لیے کہتے ہیں فرش زمین پہ عرش کا زینہ پسند ہے سارے جہاں میں مجھ کو مدینہ پسند ہے اور خوش گلاب مجھ کی اچھی تو ہے مگر مجھ کو میرے نبی کا پسینہ پسند سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب ماشاء وہ اب اگر اداد تو سید ساتھ کی جی اتا ہو تو پیر ہی کے تعلق سے کہ جن کے ہندوستان میں ہم رہتے ہیں اور جن کے ارس پاک میں آپ آئے ہیں الحمدللہ ان کی شان ان کی عظمت ان کی رفت و برندی کا عالم تو یہ ہے کہ آپ کے بھائی سید سلیمان میاں مجھے بتا رہے تھے ہم جب چھوٹے چھوٹے نانا کے پاس جایا کرتے تھے تو ہم زد کیا کرتے تھے ہمیں مٹھائی دیجئے نانا نگاہوں کو بند کرتے اور کھول کر فرماتے پیٹو تسلی رکھو مٹھائی راستے میں آ رہی سبحان اللہ راستے میں ہم پھر زید کرتے نانا جان مٹھائی کہاں ہیں فرمایا آ رہی ہے نانا جان مٹھائی کہاں ہیں فرمایا سامنے جو یہ شخص آ رہا ہے یہ تمہارے لئے مٹھائی لے سبحان اللہ حضرات پہلے بتا دیتے عزیز عالم اللہ اسلامی اے عرص لطیفی میں آنے والوں آپ حضرات سے حقیقی محبت کرو دل کا تعلق کہہ کرو خدا کی قسم میں اس باقی سے جگانا چاہتا ہوں آپ کو جو کہتے ہیں ہم بلبل سابری کے مرید ہیں بڑی شان کے ساتھ لوگ اس میں دل کھول کر حضرات تابل کرنا چاہیے میں نے یہ اعلان کیا اس دن دیارہ میں الحمدللہ لوگوں نے دل کھول کر تابل کیا حالان کہ سجادہ گان کی طرف سے اجازت نہیں یولو نے نہیں کہا تھا میں پھر کہنا چاہتا ہوں اے عرص کی عظمت کو آپ جانتے ہیں تو اس میں حصہ بھی لینا چاہیے پہلے سے ہی پہلے ہی ذمہ داری ہونی چاہیے جو یہاں سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ آئے اُس سے پہلے کہیں حضرت لنگر کا احتمام ہوتا ہے حالان کہ کچھ لوگ کرتے ہیں ہماری طرف سے لنگر میں شامل کیجئے خدا کی قسم آپ لنگر میں دیں گے خاری صاحب قبلہ کے عرص میں آنے بالا جو مہمان لنگر کھائے گا اگر مہمان کا دل خوش ہو گیا تو سمجھ لو کہ بلبل سابری خوش ہو گئے حضرت اس لیے دل سے حضرت تعبون بھی کیا کرو بڑے خیاجات ہوا کرتے ہیں حضرت ارامی عزیز عالم اللہ اسلام آئیے آپ دیکھئے دو چار پانچ منٹ میں میں بات کو ختم کروں عزیز عالم اللہ اسلام دیکھو پیر سے کیسی محبت ہونی چاہیے حیاء اسے لطیفے میں آنے والو آپ کو اپنے پیر سرکار بربل سابری سے کیسی رقبت اور محبت ہونی چاہیے جب خواجہ قد دین کو سرکار غریب نواز اسی دلی میں لے کر آئے اسی ہندوستان میں لے کر کہے اور آپ نے جانا چاہا تو مریدوں نے کہا سرکار کہاں جا رہے ہیں فرمایا میں اجمیر جا رہا ہوں سرکار اجمیر کے حالات اچھے نہیں تو اس وقت میں سرکار غریب نواز نے کہا تھا میرے مریدوں مجھے مدینے والے سلطان میں ہندوستان کا سلطان بنا کر بھیجا ہے اور جو سلطان ہوتا ہے وہ اپنا جھنڈا نہ کسی قریہ میں گالتا ہے نہ کسی پہاڑ پر گالتا ہے نہ کسی شہر میں گالتا ہے سلطان ہمیشہ اپنا جھنڈا راج دھانی میں گالتا کرتا اس لئے میں اپنا جھنڈا راج دھانی میں گالتا ہوں گا حضر سی صاحب پانچ بیٹ کی گفت جی چاہتا ہوں اور انشاءاللہ اور آرہے آ جائیں گے جلسہ باز آپ تا اور پھر اس لئے کہ قاری منتاز صاحب نے مجھے شروع میں کھڑا کر دیا کہ آپ ہی ماحول کو بنائیں حضرات اس لئے میں چاہتا ہوں آپ آئیں عدب کے ساتھ بیٹھیں سرکار غریب نباز نے فرمایا پتھ پتھ دین تمہیں دلی میں رہنا ہوگا دلی میں سرکار دلی میں فرمایا ہاں پتھ دلی تم دلی رسول اللہ کے اسلام کی اشاعت پہلا تم دلی میں رکھو پتھ دین لونے لگے سرکار میں آپ کی محبت میں گھر چھوڑا گھر چھوڑا مقام چھوڑا خان نام چھوڑا قبیرہ چھوڑا ملک چھوڑا علاقہ شہر چھوڑا اے میرے پیر میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں میں آپ کے لیے سب کو چھوڑا ہے میرے پیر جہاں رہیے اپنے مرید قدبتین کو اپنی نگاہوں میں رکھئے اپنے قدموں میں رکھئے میں آپ کے بغیر نہیں رہوں گا میرے سرکار غریب رباز فرماتے ہیں قدبتین دجھے دی نعرہ تدبیر نعرہ رسالت فیضان گوث آدم سابری بلبل سابری دولا حضرت اللہ مولانا محمد عمر صاحب قبلہ خطیب اہل سنت نبیر حضور بلبل سابری حضرت حافظ سکرین میاں سائی 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 میں تو نہیں بڑھ رہاگ آپ جیس حکم پڑھ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں آپ بھی در آ جائے تاکہ پیشے والوں کو بھی موقع مل جائے آپ دیکھ رہے ہیں خطیب اہل سنت ہمیں ابھی پیش منٹ کا بس اس کو براگر کھنے بات بات جو رہے حضرات آپ دیکھ رہے ہیں جو ابھی آئے الحمدللہ شہزاد حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا نور حسرین میا صاحب رحمت اللہ تعالی شہداد حضرت حافظ میا الحمدللہ یہ انہی بڑے شہداد ہیں الحمدللہ یہ ہمارے کامران بھائی سید صاحب کی مکمل توجہ نہیں کہ اوپر ہے یہ چھوٹے شہداد ہیں آپ جیسے نور حسرین بھائی سے محبت کیا کرتے تھے چاہیئے آپ ان کے بیٹوں سے ان کے شہزاد سے محبت کریں جیسے آپ قاری عبدالعطیف صاحب سے محبت کرتے تھے ایسے ہی آپ ان کی اولاد میں چاہے علامہ محمد عمر صاحب تبلا ہو چاہے مولانا عدیل صاحب ہو مولانا محمد فائزی صاحب ہو حسر حسر میا ہو اور ان کے شہزاد حضرت علامہ حبیب الرحمن حل حریفہ حضور تاب شریعہ ہے آپ چاہیے کہ آپ اچھے بتائیے کہ آپ کی طبیعت خوش ہوئی نہیں ہوئی یہ شیخین دونوں حضر شریف لائیں محبت سے سبحان اللہ آپ تو ہمارے قاری حفظ اقلین میا اور علامہ خطیب اہل سنت پیر طریقت حضرت علامہ عمر صاحب قبل کے چہرے کی نورانیت میں اتنا محب ہو گئے کہ آپ نے ہماری طرف تقریر کی طرف بھی توجہ ختم لیکن حضرت کی کا حکم ہے اس لیے زیارت ادھر کیجئے اور توجہ ادھر رکھ جانتے کون ہیں اب الحمدللہ بازو پر اس حضرت خاندان کی حضرت سرکار کے مزار کی خانبادے کی مکمل سمداری حضرت کے شانوں پر ہے اب مجھے ہاتھ بھا کر بتائیں کون کون یہ زور سے لطیفی معیسہ ہے جو بلند آواز کہے گا حضرت آپ اکیلے میں سمجھ آپ اگر نعرہ لگائیں گے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منصر مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاربا بنتا گیا آپ اکیلے نہیں ہیں اس لیے کہ آپ جس پرپل سابری کی اولاد ہیں جن کے شہزاد ہیں الحمدللہ ہم انہی کے وفادار غلام ہیں ہاتھ اڑھا کے بتائیں ہاتھ اڑھا کے الحمدللہ ماشاءاللہ چیرہ دیکھ لیجئے ارے آپ جلسہ کریں اپنے گاؤں میں آپ پر محبت کا تغاثہ ہے آپ دس وا کریں چالیس وا کریں جلسہ کریں اپنے سنگ بنیاد مکان کی رکھیں اپنے بچوں کی شادی کریں محبت کا تغاثہ یہ ہے کہ اس خانواد لطیفی کے شہزادے کو آپ بھلائیں حضراء چاہے لاما عمر صاحب ہو چاہے حافظ سکرنمیہ ہو چاہے مولانا عدیل صاحب ہو آپ تو چاہیے سنگ بنیاد ہمارے مکان کی کوئی نہیں رکھے گا ہمارے پیر خانے سے آیا ہوا شہزادہ رکھے الحمدلللہ تو آپ کو چاہیے ارس میں آپ آئیں تو پیغام لے کر کے جائیں چیز کا خیال لکھی ہم دیکھتے ہیں جلسوں میں ہم جاتے معلوم کیا جاتا ہے کہاں سے مرید ہو کہا سیکری شریف سے کن سے مرید ہو کہا حضور سرکار سابری بربل سے کہا اچھا آپ نے خطیبوں کو بلایا خطبہ کو بلایا شوروں کو بلایا شاعروں کو بلایا لیکن جہاں سے آپ مرید ہے آپ اور آپ کے گھر کو خاندان کو جہاں کا فائز اللہ ہے آپ نے وہاں کے شہزادے کو نہیں بلایا یاد رکھو اگر پستی میں جلسہ ہو آپ کے گھر جلسہ ہو شادی ہو مکان کی زنگ بنیاد ہو اگر اس خانوادہ لطیفی کا شہزادہ جائے گا تو رب کعبہ کی قسم اس کے دامن میں پلپل سابری کا بھی فیض ہوگا اور سابری پاک کا بھی فیضان ہوگا اس لیے اس چیز کا خیال لکھا کہ آپ جب جائیں آپ اپنے ہاں شادی کریں جلسہ کریں اس میں ہاتھ اٹھا کر بتائیں جو جو مرید ہیں ان پر لازم ہے ضروری ہے محبت کی بنیاد پر کہ وہ اپنے پیر خانے سرے دنیا کا دستور ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں جو جہاں سے وابستہ ہوتا ہے جب بلسی کا جلسہ ہوتا ہے خدا کی قسم تو کوشش کر کے اپنے پیر خانے سے بلاتا تو آپ پر ضروری ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ بادا کریں انشاءاللہ میں اللہ میں صاحب سے پھر پوچھوں گا حافظ سکرین صاحب سے آپ کیسے نور حسن بھائی کو بلاتے تھے ان کے شہزاد حافظ سکرین میاں کو بلائیے آپ اللہ عمر صاحب کو بلائیے تاکہ سلسلے کی اشاعت ہو عزیز عرم ملت اسلام وقت سادھا ہو گیا ہے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا اس کے رکھو اور ہمیشہ یہ نعرہ لگاتے رہو کہ مسلک عالی حضرت سندہ بات فیضان لطیفی پائند آب اتنا عیستہ سے جوا دیا مسلک عالی حضرت اس لیے کہ حضور سرکار بلبل سابری کے پیر و مرشد حضور سرکار صدر اللہ فاصل ہیں اور جن کی بارگاہ سے انہوں نے فیض سرکار عالی حضرت ہیں اس لیے نہ ہم بلبل سابری کا دامن چھوڑیں گے نہ ہم عالی حضرت کا دامن